ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا میسوان محمد اچمل جامی میں ارسا تشریف رکھتے ہیں مجیبہ رومان شامی صاحب اب سے کچھ ہی دیر پہلے آپ نے ایک بڑی اہم خبر دیکھی اس خبر کا تعلق سابق وزیراعظم نوازشف صاحب سے ہے جنہوں نے اپنی ناہلی کے معاملے کے اوپر نظر ثانی کی درخواستیں سپریم کورڈ میں دائر کی تھی اب ان نظر ثانی کی درخواستوں کا تفصیلی فیصلہ کچھ ہی در پہلے سپریم کورڈ پاکستان نے جاری کیا ہے یہ شامی صاحب تئیس صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جسے جسٹس اجاز افضل خان صاحب نے تحریر کیا ہے اور اس میں کئی اہم جو سوالات جنم لے رہے تو اس فیصلے کے بعد ان کو ڈریس کرنے کوشش کی گئی ہے اس کے علاوہ ہم پروگرام کے آرنے والے حصوں میں بات کریں گے انتخابات کے حوالے سے جس کے بارے میں خدشہ ہے کہ شاید وہ التوا کا شکار نہ ہو جائیں اور پھر سعودی عرب کی صورتحال کا بھی ذکر کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں لیکن سب سے پہلے وہی اہم بات کہ تفصیلی فیصلہ تیفات کا نظر ثانی کی درخواستوں پر دیکھیں کچھ مدرجات پہلے فیصلہ تو پہلے سنایا جا چکا ہے یعنی یہ جو نظر ثانی کی درخواست دی اس کا ہے اس کو رد کیا جا چکا ہے تو اب اس کی تفصیلی تفصیل بیان کی گئی ہے وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ کیوں رد کیا گیا کچھ منیادی نکات پڑھ دیتے ہیں اور پھر عمران مسیم سے بات کر رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پانچ جج جو ہیں نا انہوں نے اتفاق رائے سے اسے مسترد کیا ہے تو اس میں بہت دلچسپ بات میں یہ بتا ہوں آپ کو کہ جب ذرفکارلی بھٹر صاحب کو فانسی کی سزا دی گئی تو اس میں سات ججوں کا بہنچ تھا اور چار ججوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو فانسی کی سزا دے دینی چاہیے اور تین نے فیصلہ کیا کہ ان کو بری کر دینا چاہیے لیکن اس کے بعد جب نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی تو وہ ساتوں کی نظر ثانی کی اپیل سات جج جتے انہوں نے اتفاق رائے سے مسترد کر دی اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ نظر ثانی کا جو دائرہ ہے بڑا محدود ہوتا ہے جی کہ کوئی غلطی اکلیریکل نہ رہے جی اپیل کی طرح نہیں ہوتی اس میں کوئی غلطی رہ جائے کوئی اعداد شمار کی ہو جائے یا کوئی اور بڑا یعنی ایک بولتا ہوا کوئی ایسا غلطہ ہو تو اس کے صرف اس کی توضیح ہو سکتی ہے اس پہ نظر ثانی ہو تو یہی آج انہوں نے لکھا نا فیصلے میں بھی آپ سنوے جب ذلوکہ بھٹس صاحب کی برخواست یا یا بختیار صاحب نے ظاہر کی نظر ثانی کی تو اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ چلیے مان لیا کہ بھٹس صاحب کے ایمان پر قتل ہوا ہے ایمان لیتے ہیں تب بھی ان کو موت کی سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ ابیٹر کو موت کی سزا نہیں دل سکتی اور موت کی سزا اس کو ملے گی جس نے خود یہ قتل ہی تو اس پر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ نے دلائل دیتے ہوئے یہ نکتہ نہیں اٹھایا تھا یا یا بختیار یہی دلائل دیتے رہے کہ ذرفکاری بھٹس صاحب نے قتل نہیں کیا اس کا حکم نہیں دیا اس میں ان کی ایمان شامل نہیں تھی وہ سیاستی طور پر محسوس کرتے تھے کہ اگر یہ مان لیا جائے یعنی فرض کر کے بھی کہ بھٹس صاحب جو تھے انہوں نے ان کی ایمان پر قتل ہوا ہے تو اس پر ان پر ایک داغ لگ جائے گا تو جب انہوں نے یہ موقف اختیار کیا اگر یہ مان لیا تو انہوں نے کہا آپ کو یہ اس وقت جب دلائل آپ دے رہے تھے دلائل دے رہے تھے اس آپشن پر بھی گفتگو کرنی چاہیے تھے دلیل دنی چاہیے اب آپ نے کیوں کہ ایسا نہیں کیا تو جیسٹس جو دردہ پٹل تھے جنہوں نے کہ بھٹس صاحب کو بری کرنے کا فیصل کیا تھا جب انہوں نے بھی نظر ثانی کی درخواست مشترت تو ان سے بعد میں کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں ایک شخص کے لیے پرسوں کی جو نظیر ہے اور تسلسل ہے جو قانون کا اور عدالتی فیصلوں کا اس کو نہیں توڑ سکتا تھا تو نظر ثانی کا دائرہ محدود ہے تو پھر مجھے وہاں فیال آیا کہ اگر افتخار چودری صاحب موجود ہوتے تو وہ شاید وہ استعاری حرد عبود کر جاتے اگر اب سپریم کورٹ ویسے اس طرح کے معاملات کی پابند نہیں رہی لیکن بارال اب یہ نظر ثانی ہے وہ اس میں کوئی امکان نہیں ہوتا عام طور پر زیر و زبر ہونے کا تو نواز شریف صاحب نے بھی جو درخواست دائر کی تھی اس لیے لوگ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ قانون میں گنجائش ہونی چاہیے اپیل کی اور اپیل کی جا سکے تاکہ جو پانچ ججوں نے فیصلہ کیا ہے اسے لارجر بینس تک لے جائے ابتدائی ابتدائی عدالت کے طور پر فیصلہ کیا ہے تو کم از کم ایک اپیل کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے اور یہ جب ایسا قانون جس میں اپیل کا حق نہ ہو دنیا اس کو منصفانہ قانون نہیں سمجھتی ٹھیک ہے مگر ان کے نہ تو کوئی قانون میں تبدیلی کی کوشش کی گئی نہ ہی یہ آزمایا گیا کہ ایک درخواست دی جاتی کہ یہ نظر ثانی کی جو درخواست ہے اس کو بڑی کورٹ سن لے بڑا بینچ سن لے ایسا نہیں کیا گیا ایسا کیا نہیں گیا کیا جاتا تو شاید چنوائی ہوتی ہے شاید نا وہ بھی شاید لیکن وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو تلور کا شکار تھا اس میں تو وہ مارکہ اس حوالے میں نظر ثانی کیا بینچ مختلف ہو گیا تھا تو اس حوالے سے بھی شاید مختلف ہو جاتا لیکن نظر ثانی کیونکہ پرانے ذاتوں کے مطابق ہوئی اس لیے اس کو رد کر دیا گیا اور آج جہاں جہاں کچھ خلا نظر آ رہا تھا وہ پلک کر دیا گیا ہے اچھا اب ہمیں جوائن کے عمران وسیم صاحب نے جنہوں نے یہ فیصلہ جو ہے بھی دنیا نیوز پر نشربی کیا اس کے کئی نکات اور ممتاز قانوندان صاحب کے ٹورنی جنرل جناب عرفان قادر صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ذرا سب سے پہلے عمران وسیم صاحب کی زبانی کچھ چیدہ چیدہ نکات سن لیتے ہیں تاکہ آپ کی ماہرانہ رائے کو پروگرام میں شامل کر سکیں عمران 23 صفات آپ نے پڑھ لیے ہوں گے کیسے آپ سمرائز کریں گے اس تفصیلی فیصلے کو جی بالکل جامعی صاحب کوشش تو کی ہے کہ 23 صفات پڑھ لیے جائیں لیکن جتنا حصہ کا پڑا ہے اور جو فیصلہ تھا 20 اپریل کا اور اس کے بعد پھر 28 جولائی کا پینامہ کا ڈیٹیل ججمنٹ آیا یعنی پہلے جو ججوں کا پھر پانچ ججوں کا پھر پانچ ججوں کا اور آج کا جو نظر سانی درخواستوں کے اوپر فیصلہ آیا ہے وہ میرے خیال سے بہت ہی زیادہ سخت ہے پہلے فیصلوں کو اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں اور ان کا تقابل جائزہ لیں اس فیصلے میں تو عدالت نے یہ تک بھی کہہ دیا ہے کہ نواز شریف جو کہ ملک کے وزیراعظم تھے کبھی بھی عدالتی سوالات پر وہ مخلص ہو کر انہوں نے جواب نہیں دیئے بلکہ وہ کبھی بھی پورے ست کے ساتھ عدالت کے سامنے نہیں آئے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر لوگوں کو بے وکوف بنانے کی کوشش کی نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بلکہ انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ جو عدالت ہے اسے بھی بے وکوف بنایا جائے لیکن یہ بھی کہا عدالت کی جانب سے کہ اس ذرہ کا اقدام کر کے وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ تمام لوگوں کو ہر وقت کے لیے بے وکوف نہیں بنا سکتے عدالت نے جو رزننگ دی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ جو ساڑھے چھ سال کی تنخواہ ان کی ایفزیڈی کمپنی میں تھی وہ ان کا اساسہ نہیں تھی نواز شریف کے وکین کو پورا پورا موقع دیا گیا اپنے موقع کی صفائی دینے کا لیکن جو ساڑھے چھ سال کی ان کی تنخواہ تھی وہ ان کا اساسہ تھی اور یہ وزیراعظم کے عہدے کی کیا کہتے ہیں کہ کوئی زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ عدالت کے سامنے جھوٹ بڑھتے اور سچ نہ بتاتے اور یہ اکامہ انہوں نے اپنے نومینیشن پیپر میں ظاہر نہیں کیا اور انہوں نے بیان حلفی کے اوپر اپنے نومینیشن پیپر میں غلط بیانی کی لیکن ایک جو ریلیف چھوٹا سا ہو سکتا ہے نواز شریف کے لیے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ ان کی جو بھی ابزرویشن ہے عدالت کی جی آئی ٹی کے شوائد کے حوالے سے ڈاکومنٹس کے حوالے سے وہ تمام تر ابزرویشن جو ہیں وہ آرزی ہیں ٹرائل کوٹ مکمل طور پر بااختیار ہے وہ ان ڈاکومنٹس کا جائزہ لے سکتی ہے اور ان ڈاکومنٹس کے اوپر اپنا انڈیپنڈنٹلی جو ہے وہ ڈسین بھی لے سکتی ہے اور عدالت سمجھتی ہے بھی کوئی ایسا ڈاکومنٹس جو ضعیف ہے کمزور ہے شوائد کے میار پر پورا نہیں اتر سکتا اسے اٹھا کے چلیں یہ آپ ہمارے ساتھ رہے گا مزید بھی آپ بتائے گا لیکن پہلے جو ابھی انہوں نے گفتو کی ہے اس پر عفان قادر صاحب پر ترزیہ لے لیں تاکہ ساتھ ساتھ ان کی بھی انپوٹ آتی رہے ٹیلی فون لائن پر موجود ہے عفان صاحب اسلام علیکم جی اسلام علیکم جنب آپ نے یہ سن لیا جو تفصیل اس کی بیان کی ہے ہمارے نمائندس صاحب نے تو کیا کہیں گا آپ اس پر عفان صاحب میں نے آخری درستانہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ جو ابزرویشنز دی گئی ہیں سارے کیس پہ وہ ابزرویشنز جو ہے وہ اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ ٹرائل کوٹ پہ نہیں ہوگا ٹرائل کوٹ اس چیز کا اتنا نوٹس نہیں لے گی وہ جو ابزرویشنز رہی ہیں ان کی وہ پاباد نہیں ہوگی بلکہ میں آپ کو وہ نکاح ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ٹرائل کوٹ کمزور شواہد رد کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے اور احتساب عدالت شواہد کی بنات فیصلہ کر سکتی ہے جی شواہد کی بنا پر جب احتساب عدالت فیصلہ کر سکتی ہے تو یہ چار سو پانچ سو اپزرویشن لکھنے کی کیا ضرورت تھی اور پھر اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کی نظر ثانی نہیں کریں گے تو پھر اصل میں تو انہوں نے سارے فیصلے کی نظر ثانی بھی کر لی یہ جو فیصلہ ہے یہ تو بلکل آپس میں totally inconsistent اس میں باتیں ہیں کہ نظر ثانی کی بھی ہے اور پھر بھی ان کو برا بھلاوی کہا ہوں یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ law میں ہوتا یہ ہے review جو ہوتا ہے review jurisdiction اس میں attack یہ کیا جاتا ہے فیصلے پر کہ یہ فیصلے میں یہ 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 قانونی سکم رہ گئے ہیں اور سپریم کورٹ جب review کو order لکھتیا تو اس میں لکھتیا ہے کہ اس میں کوئی قانونی سکم نہیں ہے تو main ان کا trust یہی تھا کہ اعتصاب عدالت جو ہے ان observation سے مروب نہ ہو اور سپریم کورٹ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ ان observation سے مروب نہ ہو تو جب ان observation سے مروب نہ ہو تو برچوری تو انہوں نے سارا فیصلہ اپنا review کا ڈالا یہ جو پانچ سو سفیت ہے یہ تو پھر انہوں نے بیکار لکھتا ہے یہ تو وقت کا زیادہ تھا تو یہ فیصلہ جو ہے یہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آگیا ہے جہاں سپریم کورٹ اور پی ایم ایل ایل ایک دوسرے کے ہم نے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت دونوں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا یہ امران وسلم صاحب کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے اس تفسرے پر امران جو ابھی ارفان قادر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب review petition میں فیصلہ لکھا جاتا ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو نشاندہ ہی کی گئی ہے ججمنٹ کے اندر فلان فلان سکھوں موجود تھے یا نہیں تھے تو اس طرح کی بات فیصلے میں لکھی جاتی ہے تو جو آخری پیراگراف ہے اس detail ججمنٹ کا نظرستانی کی درخواستوں کے اوپر اس میں بھی یہ کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ کوئی بھی ایسا سکم یا کوئی بھی ایسی deficiency جو فیصلے کے اندر تھا یا کوئی error تھا وہ وکیل کی جانب سے نہیں کی گئی لہٰذا ہم اپنے فیصلے میں کوئی بھی modification یا تبدیلی نہیں کر رہے لیکن جہاں تک بات تھی observation دینے کی کہ ان کی کوئی بھی observation trial court کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی تو وہ عدالت جب نظرستانی درخواستوں کو سنو نہیں تھی تب بھی عدالت کا یہی کہنا تھا لیکن ہم فیصلے میں بھی لکھ دیں گے تو فیصلے میں بھی عدالت نے لکھ دیا اور جو 28 جولائی کا فیصلہ تھا اس کے اوپر کوئٹ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس میں observation یا reasoning اس لئے نہیں دی تاکہ جو ملزمان ہیں ان کا جو case ہے وہ احتساب عدالت میں متاثر نہ ہو اس کے اوپر عدالت کی observation کا influence نہ ہو اس لئے ہم نے 28 جولائی کے فیصلے میں زیادہ reasoning نہیں دی صرف reference file کرنے کا حکم دیا ہے یا پھر disqualification کا حکم دیا ہے اور وہ بھی ان شوائد کے اوپر دیا ہے جو غیر متنازہ نہیں ہیں چلے عمران صاحب عرفان صاحب یہ مزید پر آ گیا عرفان صاحب آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور سپریم کورٹ آمنے سامنے کھڑے ہیں بلکل تو اگر یہ ایسی قیفیت ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ اس کا پڑھنا بھاری رہے گا کہ فیصلہ کرنے کا اختیار تو اس کے پاس ہے ان کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ غیر قانونی فیصلے کریں ان کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ پانچ سو صفحے لکھیں گوڑ فادر والی بات لکھیں اور پھر کہیں کہ کوئی اس کی عدالت اس کا اثر بھی نہ لے تو یہ تو سارا انہوں نے سپریم کورٹ نے اپنے سارے فیصلے کی خودی نفی بھی کر دی ہے اور ان کو برا بھلا بھی کہا مگر اس کے خلاف کوئی شنوائی تو اس کی نہیں ہو سکتی نا سپریم کورٹ کا فیصلہ تو فائنل ہے اگر یہ نون کی حکومت اگر ہے وہ حکومت اگر اس کو لیگلی ٹیک اپ کرے اٹرنی جنرل کہتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا میں نے از اٹرنی جنرل گلانی صاحب کے فیصلے پر کہا تھا کہ یہ غیر قانونی فیصلہ ہے میں آج تک کہہ رہا ہوں اور پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں میں گلانی صاحب کے فیصلے کو غلط کہہ رہی ہیں تو کوئی شخص بھی اٹھ کے میڈیا کا مجیب الرمان شامی صاحب بھی اٹھ کے اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آئین کی شکیں یہ کہتی ہیں قانون کی شکیں یہ کہتی ہیں یہ فیصلہ جو ہے یہ نہ آئین کے مطابق ہے نہ قانون کے مطابق اور سپیسیفک شکیں اگر آپ کوٹ کر دیں تو اس کے بعد سپریم کورٹ کیسے ان شکوں کو رد کر سکتی ہے سپریم کورٹ تو اس وقت سپریم کورٹ تو خود آن ٹرائل میں جیسے بار بار کہہ رہا ہوں آن ٹرائل ہے اور سپریم کورٹ کوئی قانون سے مبرہ آئین سے مبرہ تو نہیں ہے نا جی سوال یہ اتنے بڑے بڑے وکلہ تھے پاکستان مسلمی گنون کے پاس ان کے جو کیسز میں اس کو ان کو ریپزنٹ کر رہے تھے انہوں نے یہ باتیں کیوں نہیں کیوں نے یہ نکتے کیوں نہ ہوئے یہ آپ کا اتنا اچھا سوال ہے اتنا اچھا سوال ہے کہ میں بڑی دیر سے انتظار تھا کہ کاش مجھے کوئی یہ سوال بھی پوچھے میں آپ کو آج اللہ میاں کو حضر نظر جان کے کہتا ہوں کہ پاکستان میں وقالت جو ہے اب ختم ہو چکی ہے کوئی وکیل قانونی نکتہ اٹھا ہی نہیں سکتا سپریم کورٹ کے آگے جو ان کو پسند نہیں آتا ان کو سپریم کورٹ کو اگر نہیں بھی نکتہ پسند آتا تو ان کو چاہیے کہ وہ نکتہ لکھنا ان کا فرد ہے وہ نکتہ لکھیں اور پھر پجا بیائے کریں لیکن یہ والا سپریم کورٹ یہ اجازت ہی نہیں دیتا آپ کو ذرا سے اگر آپ بات کریں قانون کی وہ ہو سکتا آپ کا لسنس منصوب کر دے ہو سکتا آپ کو نوٹس دے دے اب جو عدلیہ ہے اس وقت یہ چودری عدلیہ کا تسلسل ہے ان کا یہ ایک طریقہ اکار بن گیا ہے پاکستان میں انڈیپینڈنٹ وقالت ختم ہو چکی ہے پاکستان کو کوئی وکیل انڈیپینڈنٹلی کیس پلیٹ نہیں کر سکتا اور یہ میں بہت بڑی بات کریں فان صاحب یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں اور میں بار بار کہوں گا کہ خدارہ جج صاحبان پر سیئے کہ لوگوں کے آرگومنٹس میں پورے سنیں اور یہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ جی وکیلوں نے آرگوی کوئی نہیں کیا اسی لیے آرگوی نہیں کیا وکیلوں کی حمد ہی نہیں چھوڑی آپ نے وکیل کیا آرگوی کرتے ایک شخص تھا جو آرگوی کر سکتا تھا وہ آپ کے سامنے اس پر میں انٹریویو دے رہا ہوں لیکن کیا مجھے وہ ایک منٹ کے لیے بھی وہاں برداشت کریں گے کہ میں کھڑا ہو کے تو قانونی نکتے اٹھاؤں سوال ہی نہیں پیدا ہو لیکن فرم صاحب آپ آپ بتائیے کہ آپ مسلم لیگ نون آپ قومی اسمبلی یہ کیا کر سکتے ہیں یہ بس سبر کا گھوٹ رہا ہے یہ سیدھا سیدھا ایک تو یہ قانون لاسکتے ہیں کہ جی وان ایٹی فور تری میں آپ لوگوں کو بغیر سنیں فیصلے نہیں کر سکتے اور اگر کوئی بھی فیصلہ آپ لوگوں کو بغیر سنیں یا وہ پارٹی نہ ہو یا اگر کہ وان ایٹی فور تری میں آئین سے کسی میں تجاوز کیا وہ تمام فیصلے پارلیمنٹ کل ادم کر سکتے کل ادم قرار دے سکتے ہیں پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے آپ یہ بتائیے کہ کیا اس میں نواز شریف صاحب کو ذاتی طور پر طلب کرنا اور ان کو سننا کیا ضروری تھا آپ کے خیال میں کس کیس میں اس ہی مقدمے میں آپ پر فنامہ کی ہیرنگ جب ہو رہی تھا نہیں اس کیس میں دیکھیں نیا نواز شریف کو تو ہیرنگ تو دی گئی ٹیک ہے لیکن وان ایٹی فور تری میں جو ایشوز ڈیسائیڈ کیے گئے وہ وان ایٹی فور تری کے دارے اختیار میں نہیں آتے ٹیک ایک پارلیمنٹیرین کو ساری زندگی کے لیے ناہل کر دیا گا بغیر کسی ٹرائل کے وہ ٹرائل کوٹ تو نہیں ہے سپریم کوٹ سپریم کوٹ نے سینکڑوں مقدموں میں لکھا کہ ہم ٹرائل کوٹ نہیں ہیں یہاں پہ انہوں نے پورا ٹرائل کر کے تو ان کو ڈسکولیفائی کر دیا اور بعد میں کہا کہ جب یہ فوجداری سائٹ پہ آئے گا تو جو عدالت ہے اعتصاب عدالت اس کا نوٹس بھی نہ لے یعنی سارا فیصلہ ہی ان کنسسٹنسیز پہ بیز ہے پھر چیئرمن نیپ کو ڈیریکشن دے دی کہ آپ ریفرنس فائل کریں یہ ڈیریکشن انہوں نے کیسے دے دی قانون میں تو ایسی بات نہیں ہے تو وان ایٹی فور تھری کا اس طرح کا بید ریغ استعمال پھر وان ایٹی فور تھری کا جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو جو نارمل کورس آف لاؤ ہے اس کو آپ پھوٹ نہیں کر سکتے نارمل کورس آف لاؤ میں اگر یہ معاملہ جاتا ہے وہاں یہ فیصلہ ہوتا تو ایک نہ ایک رائٹ آف اپیل تو ضرور ہوتی میاں صاحب کو یا تو رائٹ آف اپیل محشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تمام کی تمام رائٹ آف اپیل کے معاملے میں بھی تو حکومت نے قانون سازی نہیں کی اگر حکومت نے قانون سازی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کو وان ایٹی پور تری میں لائسنس کل گیا ہے کہ وہ ٹوٹلی اللیگل ڈسیئنس دینا شروع کر دیں وہ پارلمنٹیرینز کو ناہل کرنا شروع کر دیں ان کی تو ڈمین ہی نہیں ہے اگر آپ سارا آئین لیکن یہ جو آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں ناہلی کے حوالے سے اس قانون نے جواب دیا ہے ایڈریس کیا اس نکتے کو حکومت کو یہ سوال فیصلے کے بعد بار بار پاکستان مسلم اگنون کے جو ہلکیاں وہ اٹھا رہے تھے جواب شامل صاحب انہوں نے یہ دیا ہے کہ نوازشریف صاحب نے جان بوچ کر اساسے چھپائے کاغذات نامزدگی میں جھوٹا بیان حلفی دیا کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے امیدوار نے عوام کے قسمت کے معاملے کو دیکھنا ہوتا ہے منتخب رکن کو اس معاملے پر ریائت دینا سیاست میں تباہی کے برابر ہوگا اور ساڑھے چھ سال کی تنخواہ نوازشریف کا اساسہ تھی تنخواہ کمپنی پر واجب الادا اور نوازشریف کمپنی کے ملازم تھے تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ اساسوں میں غلطی حادثاتی یا غیر ارادی طور پر ہوئی میں یہ مانتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ چلے جی اساسے چھپائے لیکن اساسے چھپائے کہ جو اساساج آج کے جو وہ وہاں لکھا ہویا ہے کہ کہاں کہاں آپ اساسے چھپائیں گے تو پھر آپ کو مثلا اگر قومی اتصاب بیورو کے سامنے آپ اساسے جو ہیں ظاہر نہیں کرتے جبکہ وہ آپ کی ایکسپلنیشن سیکھ کرتے ہیں آپ اتصاب عدالت میں اساسے ظاہر نہیں کرتے تو تو بالکل آپ کو سزا ملے گی اگر آپ اساسے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے مثلا چھپاتے ہیں اس کا ایک پورا اپنا ایک فورم ہے سپریم کورٹ کو کہاں سے یہ اختیار ہے کہ سپریم کورٹ کہہ دے کہ آپ نے ہم سے اساسے چھپائے وہ سپریم کورٹ میں ان کو ایک آپرچنیٹی ضرور دی تھی لیکن یہ ٹرائل تو نہیں تھا تو ٹرائل اس معاملے میں اس معاملے میں الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا بالکل یہ جو پھر وہاں سپیکر اور چیئرمین سینٹ کا ذکر ہے سپیکر کی پوزیشن چیف جسٹس سے بڑی ہے چیئرمین سینٹ کی پوزیشن چیف جسٹس سے بڑی ہے یعنی یہ سب پوزیشنیں خود بڑی ہیں پارلیمنٹ یہ ہے وہ مدر آف آل لاؤز ہے لاؤز بناتی ہے پارلیمنٹ آئین بناتی ہے پارلیمنٹ کس کا نقوانین کے تابع ہیں عدالتے عدالتے تو سب سے اوپر ہو گئی پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے عرفان صاحب ہمیں بریک لینی ہے ناظرین بریک کے بعد آئیں گے فیصلے کچھ مزید مدرجات اور اس پر شامل صاحب کا تفسرہ بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین نواشف صاحب کی ناہلی کا معاملہ نظر سانی درخواستوں پر تفصیلی فیصلہ جاری 23 صفات پر مشتمل یہ فیصلہ جسٹس سے جاز افضل خان صاحب نے تحریر کیا بریک سے پہلے جناب برفان قادر صاحب نے جناب بڑا سخت موقف اختیار کیا اس فیصلے کے حوالے سے تو ضروری ہے کہ ایک اور موقف بھی جان لیے جا شامل صاحب ساتھ ساتھ امران وسیم بھی موجود ہیں وہ بار اپنا نکتہ اٹھاتے رہیں گے عارف چوہ صاحب نے جوائن کیا ہے دیکھئے آپ وکیل جو ہے جب قتل کا کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے عدالت میں جب خانم مٹو صاحب کا مقدمہ تھا تو ایک طرف وکیل کر رہے تھے ان کو پھانسی کی سزا ملنی چاہیے ایک طرف کر رہے تھے ان کو بری ہونا چاہیے تو دلائل جو ہیں تو دونوں طرف سے دیے جا سکتے ہیں لیکن پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کس دلیل میں وزن زیادہ چلے دوسری دلیل عارف چوہدی صاحب ہمیں ساتھ ہیں جی آگے سامبہ تھا ایک بارٹ چوہ صاحب فرمائے کہ پھان قادر صاحب نے تو بڑی سختی سے اس فیصلے پر عدیعمل کا اظہار کیا بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ آپ سپریم کورٹ اور پاکستان مسلمی اگمون آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں آپ نے بھی سن لی ہوں گے اس کے چیتا چیتا نقاط آپ کیسے دیکھنے اس تفصیلی فیصلے کو جو نظر سانی کی اپیلوں پر جاری ہوا ہے میں تفصیلی فیصلے سے پہلے جو دیکھتا ہوں وہ گرفان قادر صاحب کو دیکھتا ہوں اور گرفان قادر صاحب جو ہے انہوں نے کافی عرصے سے جب سے انہیں لائسنس ان کا منصوب کیا گیا انہوں نے ایک فریکہ کار رکھا ہوا ہے کہ عدالتیں میں اس وقت نہیں میرا خیال قادر صاحب کا عرصہ منصوب ہو چکا کیا ان کا میرے حساب سے تو پریکٹس نہیں کر سکتے ان کا پرابلم اور اس سے پہلا پرابلم جب انہوں نے ہاتھ آیا سپریم کورٹ نے ان کو معلوم تو کر لیتے ہیں لیکن ساتھ گزارش یہ جو ان کا دلیل ہے اس کے اوپر اگر آپ زیارہ بیرس کریں تو زیادہ مناسب ہوگا بزن دلیل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس جو اختیار ہے آرٹیکل وان ایٹی فور تری یہی اختیار انڈین سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل تھرٹی دو کے تحت ہے کانسٹیٹوشن کا اور اس میں یہ وہ اختیار ہے کہ جہاں کسی چیز کا کوئی علاج نہ ہو وہاں غیر معمولی اختیارات فنڈامینٹل ڈائٹس کے سلسلے میں دیئے گئے آرٹیکل وان مائن نائن کے تحت اور آرٹیکل وان ایٹی فور تری کے تحت جو کہ دونوں کوئی ایکسٹینسیو ہے ان اختیارات کے تحت انہوں نے دونوں پارٹیوں نے اگر تھی یہ ایڈورسیریل پرسیڈنگ نہیں تھی بنیادی طور پر یہ انکیوزی تیوریل تھی لیکن ایک پارٹی جو ایجیٹیٹ کر رہی تھی اس نے اور جس کے خلاف تھا معاملہ دونوں نے سپریم کورٹ کی جورسٹکشن کے سامنے سبمٹ کیا اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور انہوں نے سپریم کورٹ کو آربیٹر مانا سپریم کورٹ نے ان کی آربیٹر ماننے کے بعد یہ فیصلہ کیا اور اس میں تمام ایویڈنس جو تھی سپریم کورٹ نے انہیں کہی کہ آپ ہمیں مہیا کریں اور سپریم کورٹ کے پاس کمپلیٹ جسٹس کرنے کا آرٹیکل وان ایٹی سیون کے تحت بھی اختیار موجود ہے انہوں نے وہ کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے یہ آپ نے بڑی امپورٹن بات کی ہے شامی صاحب اس پہ آپ کی توجہ مفضول کرونا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ جورسٹکشن کو کسی فریق نے چیلنج نہیں کیا آرسہ یہ بتائیے کہ انڈین سپریم کورٹ نے جو آرٹیکل تھرٹی ٹو آپ کہہ رہے ہیں اس کے تحت کسی رکنے اسمبلی کو ڈسکوالیفائی کیا نہیں میں آپ پر کرتا ہوں کہ جب پرویزن ہوگی ڈسکوالیفیکیشن کی تو وہ بلکل کریں گے آپ کے ہاں معاملہ ذرا دونوں چیزوں کو آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تری کو اور آرٹیکل وان ایٹی فور تری کو دیکھنا پڑے گا دونوں ڈسکوالیفیکیشن آپ کی آپ کے کانسٹیٹوشن میں موجود ہے آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی تری سکسٹی تری کے تحت جب آپ عدالت میں گئے عدالت میں دیکھنا یہ تھا کہ جس بنیاد پر یہ ڈسکوالیفیکیشن مانگ رہے ہیں کہ کیا وہ بنیاد موجود ہے اس کے لیے جب پوچھا گیا کہ یہ آپ کے پاس منی ٹریل ہے آپ نے ایسٹس مانگے ہیں اور اس بنیاد پر جب عدالت میں فیصلہ کیا عدالت نے یہاں تاکہ انہیں اتنے مواقع دیئے نواز شریف صاحب کو کہ جناب آپ ہمیں کوئی نہ کوئی ثبوت لا کے دے اور الٹی میٹلی وہی جاجتہ ہے جو تھے انہوں نے کہا کہ مجھے بہت احرانی ہوئی ہے کہ آپ ابھی تک یعنی یہ اس طرح کی صورتیال کا شکار ہے کہ کوئی ثبوت نہیں لاسکے اور پلس یہ تھا کہ یہ جو مستیٹپنٹ ہے اور جو رانگ ڈیکلیریشن دینا ہے یہ محض وجہ نہیں تھی اکامہ جو تھا بلکہ یہ پیچھے سے لے کر سارا فیصلہ جو تھا جب پانچ نکری بینچ نے فیصلہ کیا تو انہوں نے وہ دو ججز کے فیصلے کو بھی سامنے رکھا اور تین جائے سہبان نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو بھی سامنے رکھا اور تین جائے سہبان جی یعنی اس صحابتہ کہ جس طرح کی گفتگو آج میں نے سنی ہے ایک وقیل کام از کام اس طرح کی گفتگو عدالت کے بارے چلیں یہ آپ کے ریڈیمل آگئے آپ کی رائے بھی آگئی تھوڑا آگئے ایک جبلہ سن لے یہ زیادہ سوہین امیز بات نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب چیر میں نیبی ان سے بالا پہ رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے اخلاق جو ہے وہ بھی ان سے بالا پہ رہا ہے نہیں 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 میری بات سنیے گا یہ فیصلے میں فیصلے میں اس حوالے سے جو نکات ہیں وہ ٹھہرے گا ٹھہرے گا کتا کلامی وہ ذرا اسی جانب میں جا رہا تھا فیصلے میں شامی صاحب یہ لکھا گیا ہے کہ آلہ ترین عہدے پر بیٹھے شخص کے حواری اہم عہدوں پر فائز ہیں نیب، آئی بی، سٹیٹ بینک اور نیشنل بینک میں آلہ شخصیت کا اثر رسوخ ہے ایف آئی اے اور سی سی پی میں بھی آلہ شخصیت کا اثر رسوخ ہے نیب کو جی آئی ٹی کی تحقیقات سے فائدہ اٹھانا چاہیے عدالت نہیں چاہتی کہ معاملہ کسی کے حواریوں کے پاس جائے عمران یہی سب کچھ لکھا گیا کچھ مزید ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس بابت جے بالکل یہ جو عدالت میں نظرستانی کا جو فیصلہ ہے اس میں جو بات کی ہے اس سے پہلے انہوں نے بات کی ہے کہ جو نواز شریف کے وکیل تھے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو عدالت نے ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا ہے نیب کو وہ دراصل عدالت نے انکروچ کیا ہے تجاوز کیا ہے چیئرمن نیب کے اختیارات کو جو ہے وہ حاصل کرنی ہے نیب نے تو اس کے اوپر عدالت پھر یہ وضاحت دے رہی ہے کہ یہ بات کو ہم وزن دے سکتے ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو عدارے ہیں جنہوں نے تحقیقات کرنی ہیں یا ایشو سے ریلیٹر جو عدارے ہیں نیب کا عدارہ ہے ایسی سی پی ہے سٹیٹ بینک ہے ایف آئی اے ہے یا دیگر جو عدارے ہیں وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں کیا وہ وہ لوگ نہیں ہیں جو تابداری کرتے ہیں اور ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے عدالت کے اندوجہ ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد ہماری آنکھیں ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کھل چکا ہے تو لہٰذا ہم نے تو جی آئی ٹی کے جو ایبیڈنس ہے اس کے اوپر علائے کرتے ہوئے ڈیریکٹ جو آرڈر کیا ہے کہ نیب جو ہے وہ ان کے اوپر ریفرنس فائل کریں دیکھیں اس میں اس میں آپ جو بات کہی ہے دیکھیں نیب کا چیئرمن جو ہے اس کو اپوائنٹ وزیر آزم نہیں کرتا وزیر آزم اور قائد حضب اختلاف کے کنسنٹس سے نیب کا چیئرمن اپوائنٹ ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ ایف آئی اے کو کڑی اگبئی انگواریاں دی گئی ہیں ایف آئی اے کا جو ڈی جی ہے وہ بھی وزیر آزم مقرر کرتا ہے اسی طریقے سے آئی ایس آئی کا جو ڈی جی ہے اس کو بھی وزیر آزم مقرر کرتا ہے تو اگر ہم اس بحیث میں پڑھیں گے پیدا ہو جائے گا عارف چادمی صاحب یہ بھی تو آپ فرمائیں اس سے پہلے اور میں نے ابھی چونکہ فیصلہ بھی ساتھ سے پڑھ رہا ہوں شامی صاحب آپ کی بات میں شامی صاحب کی بات میں ایڈ کروں گا کہ جو شامی صاحب کہہ رہے تھے بہت سی تحقیقات سپریم کورٹ نے ایف آئی اے سے کرائی ہیں جب پینامہ کا مقدمہ چر رہا تھا تو ایسی سی پی کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کا جب ایشو آیا تھا تو سپریم کورٹ نے اس کی تحقیقات بھی ایف آئی اے کے سپورد کی تھی یہ آپ کو بھی یاد ہوگا عجمل جامی صاحب اور شامی صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ اسی پینامہ کیس میں اور یہ پوائنٹ آنٹ کیا تھا جی آئی ٹی کے سبراہ واجد زیار نے کہ جو شگر مل ہے چودری شگر مل ہے اس کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی جاری ہے جب یہ ہائی لائٹ کیا گیا جی آئی ٹی اپنے کام کر رہی تو سپریم کورٹ نے اس معاملے کی تحقیقات ایف آئی اے کو دیتی ہیں لیکن یہاں پر عدالت کیا رہی ہے کیونکہ ایک تو چیئرمن نیب میں انکار کر دیا تھا اس معاملے کے اوپر کاؤگنیزنس لینے کا دوسرا ان اداروں کے اوپر جو سبراہ بیٹھے تھے وہ ان کے ایک آلہ ہوتے پر بیٹھے شخص کے کرونیز ہیں ہواری ہیں اس لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ سپریم کورٹ کیا عدالتی کمیشن ہے جو ججوں کو اپائنٹ کرتا ہے اگر اپائنٹنگ ایتھارٹی جو ہے جب کسی کو اپائنٹ کرتی ہے تو آپ اس کو اس کا ہواری نہیں کہہ سکتے توقع رکھتے ہیں کہ آپ وہ اپنی دیانت کے ساتھ اپنا کام کرے گا جیسے ایف آئی اے نے کیا اور جیسے آئی سی سی پی کے لوگوں نے کیا اسی آئی سی سی پی کے لوگ پیش ہوتے رہے تو کئی آبزرویشنز ایسی ہیں جن پر سوال اٹھتے رہیں گے اب ایک نکتہ سنیے گا یہ عمران پیراغراف نمبر آٹھ اور نو جس میں اقامے کا اور ان کی جو ایسٹس کا ذکر کی ہے اس تئیس صفات پر مشتمل ججمنٹ میں شامی صاحب اس میں جیسے صاحب یہ لکھتے ہیں کہ سابق پرائم میسٹر سوالے سے اور پھر لکھتے ہیں ایک محاورہ نے کوٹ کیا اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے جا کے ایک اردو میں شیر بھی درج ہے کہ ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں مٹا مجھے رہ زنوں سے گلا نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے ایک بریک ناظرین لیتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گی ویلکم بیک ناظرین تئیس صفات پر مشتمل اس فیصلے کے اوپر بات ہو رہی ہے دو مخلی فراہ سامنے آرہی ہیں ایک عارف چوئس صاحب کی رائے ہے اور ایک عرفان قادر صاحب کی رائے ہے پہلے ایک بات سن لیں فرمائیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہم فیر کومنٹس کر سکتے ہیں یہ اس کی اجازت ہے کہ آپ کسی معاملے میں اپنی ایک رائے کا اظہار کریں لیکن اس کی ایک حد ہے کیونکہ سپریم کورٹ ہمارے ملک کی آخری عدالت ہے اور اس کا جو اس کا لفظ ہے وہ آخری لفظ ہے اور تقدس ہے اس کا ایک تقدس ہے بلکل ہے جب اس پہ بحث کر رہے ہیں تو ہمیں اس سارے احتیاط کو مدن نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے بلکل ارفان قادر صاحب کے ذرا بردی عمل سن لیں مختلف مدد کے لی کیونکہ آخری یہ چنگ ہے ارفان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے کنکلوڈ کرتے ہوئے ریمارکس کو دیکھیں کنکلوڈ کرتے ہوئے ریمارکس کو سپریم کورٹ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جو ابزرویشنز ہم نے دی ہیں اتنے سو صفحے لکھے ہیں اس کا اگر اثر نہیں لینا ہے ٹرائل کورٹ نے تو وہ صفحے انہوں نے پھر کس کے لیے لکھے ٹیک یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کس کے لیے لکھے ہیں کیونکہ عارف چودری صاحب یہ چیز جانتے ہیں میرا خال ہے وہ بہتر وضاعت کر سکیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ یہ جو ابزرویشنز پر ان پر عمل نہیں ہونا تھا تو پھر سپریم کورٹ کو لیگلی قانونی طور پر اور لوجکلی بھی یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں لکھنی چاہیے تھے لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ لکھنی چاہیے تھے وہ بالکل اس کی وضاعت کرے فان صاحب یہ بتائیں آپ کا لائسنس کیا منسوخ ہو چکا ہے نہیں نہیں کبھی منسوخ نہیں ہوا میرا لائسنس موطل ہوا تھا اور وہ تین ماہ کی موطلی تھی وہ موطلی ختم ہوئے مدت ہو گئی ہے لیکن موجودہ عدلیہ جو ہے چونکہ تسلسل ہے چودری کوٹ کا تو وہ مجھے بہت آور ریٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ارفان قادر نے کھڑے ہوگا اگر تین چاہت دلیلیں دیتی ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جلے ہیں جلے ہیں ارفان قادر صاحب کا جو لائسنس موطل ہوا تھا وہ جو سندھ حکومت کو بکتر بند گاڑیاں خریدنے جا رہی تھی بیرون ملک سے وہ مقدمہ تھا جہاں پر یہ آئی جی سندھ کے وکیل تھے لیکن ہوا یہ تھا کہ جب یہ عدالت میں پیش ہوئے تو ان کا وقالت نامہ نہیں جمع ہوا تھا یہ بغیر وقالت نامے کے عدالت میں پیش ہوئے تھے جس کے اوپر عدالت نے نوٹس لیا تھا پھر ان کی اور جج کی آپس میں جو ہے وہ تقرار بھی ہوئی تھی اور اس معاملے کے اوپر ان کا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ ہوا تھا اور یہ بات ان کے ٹھیک ہے کہ تین مہینوں کی ہوتی ہے سسپینشن لیکن یہ تقریباً شاید دوہزار پندرہ کا وقیہ ہے اور اس سے لے کے آج تک آپ گن سکتے ہیں اچھا امران ایک اور نکتہ رہ گیا تھا یہ جو چھے ماہ کا وقت دیا گیا تھا اعتصاب عدالت کو اس معاملے میں ریفرنسز کو آگے بڑھانے کو اور سو آخری سٹیج تک لے جانے کے لیے وہ چھے ماہ کے حوالے سے بھی اس ابزرویشن تو بات کہی گئی ہے جو مونیٹرنگ جج ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی بات کہی گئی نگران جج کے اوپر جو اعتراضات تھے جو نکات اٹھائے گئے تھے پانچ رکنی لارڈر بینچ نے اپنی ڈیٹیل جنجمنٹ میں اس کو مصرد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نگران جج کا جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تقرر ہوا ہے کوئی نیا نہیں ہے ماضی میں بھی ہوئی ہے اور اس کو تقرر کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو ٹرائل کورٹ میں پروسٹیڈنگ ہوں گی اس کے اوپر کوئی انفلوئنس ہوں گے یا کوئی ڈائریکشن ان کو جاری کریں گے بلکہ اس بات کو انشور کرنے کے لیے کیا گا ہے کہ جو ٹرائل کورٹ کی پروسٹیڈنگ ہے وہ کسی طرح سے جو ہے اس میں لا پروائی نہ برتی جائے اسے کیجول نہ لیا جائے اور جہاں تک بات ہے دوسری کی چھ مہا کے اندر ٹرائل مکمل کرنے کی اس کے حوالے سے بھی عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ چھ مہا کے اندر ڈائریکشن اس لیے دی گئی ہیں اور انفلوئنس ہونے کا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ جلد تر جلد یہ ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ ہو امران بہت شکریہ آپ کا بھی عارف ٹرائشہ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جو ٹرائل کوٹ ہے وہ اس سے کوئی تاثر نہ لے یا ان کی اپزرویشن سے انفلوئنس نہ ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت کیا تھی ہلو سوال یہ ہے پہنچ گیا سوال بات یہ ہے اپزرویشن ساری کی ساری دینا ابھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی محض اقامات کی بنیاد پر کیوں کیا گیا ہے یعنی دوسری طرف آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر اسی تفسیرات میں جانے کی کیا ضرورت کی بات یہ تھی کہ کوٹ اس نتیجے پر پہنچنا چاہتی تھی کہ کیا ان کے پاس منید ویل ہے یا نہیں اور ایسرس جو انہوں نے ڈیکلیئر کر دیئے ہیں مان دیئے ہیں کہ ایسرس ان کے موجود ہیں کیا اس کے لیے ان کے پاس کوئی ذرائع اور وسائل موجود تھے اور پھر وہ ترسیر کا ذریعہ ایسا موجود تھا کہ جس کے ذریعے یہ انہوں نے باقاعدہ قانونی طریقے سے وہاں پہنچا ہے اس سارے عمل کے لیے جو انہوں نے ایویڈنس ساری کلیکٹ کی جو ان کے سامنے آئی اس پہ دو ججز جو پہلے پارک ہو چکے تھے اپنا پیسہ سبا کے تین ججز نے پوری ارکریزی کر کے اس ساری ایویڈنس کو دیکھا دیکھنے کے بعد پھر حضم و احتیاط سے کام دیا اور انہوں نے اس پہ کومنٹ نہیں کیے جو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں نہیں انہوں نے فیصلہ کرتے ہوئے اکامہ پہ فیصلہ کیوں کیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ شامی صاحب ساری ججز کے اوپر اپنے کومنٹ کر دیتے یعنی ساری ایویڈنس کے اوپر تو اس سے کلائل پوری کا پورا پریجنس ہو جانا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کومنٹ نے حضم و احتیاط سے کام دیتے ہوئے اس ساری ایویڈنس کو جو جھپڑی جانی ہے ساری کومنٹ کے پاس جا کے اور جس پہ جرہ ہونی ہے جس پہ بحث ہونی ہے وہ ساری کی ساری ایویڈنس جو تھی اس کو انہوں نے کھلا رکھتے ہیں اس طرح کہ بھی اس کے اپنے کومنٹ نہیں دیئے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے محض یہ اکامہ کی بنیاد پر فیصلہ دے دیا اور دوسری بات کیا ہے کہ جس طرح ایفان قادر صاحب جو فرماتے ہیں یہ طریقے کار عدالتوں کے فیصلوں پہ نہیں ہوتا کہ ہم عدالت فیر کومنٹ بانے کرنے کا حق بلکل موجود ہے لیکن فیر کومنٹ نہ وہ ہے جو سابق پرائیم میریسٹر صاحب کرتے ہیں اور ان کی بیٹی کرتی ہیں کہ کھرے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ جج جو ہے یہ خود مدعی ہے اور خود ہی مضب ہے اور نہ وہ فیر کومنٹ ہیں جو ہمارے دوست نے یہاں کیے ہیں کہ وہ کورٹ کو اس حب تک مدعون کر رہے ہیں اور اس حب تک مدعون کر رہے ہیں جس طرح کورٹ پریجیوڈیسٹ تھی اور کورٹ اہدار کھائے بیٹی تھی ان کی دوسری میں اور چلے ہوئے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقامہ کے معاملے میں ان کی ناہلی تو برقرار رہے گی لیکن جو دوسرے مقدمے زہر سمات ہیں جو ریفرنس زہر سمات ہیں ان کی کاروائی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کسی اوبزرویشن سے متاثر نہیں ہوگی کہا بھی کہا بھی کہا ٹرائل کورٹ ٹرائل کورٹ انڈیپنڈنٹلی اپنا فیصلہ کر سکتے گی یہ تو کہا بھی کہا نا ٹرائل کورٹ کمزور اگر شوائد آنے سراد بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے عارف صاحب بہت شکریہ آپ کا عمران نے آپ بھی ہمارے تشریف رکھتے تھے بہت شکریہ آپ بھی پروگرام میں تشریف لائے کیونکہ یہ بہت یہ چند منٹ پہلے ہمارے پروگرام تھے یہ فیصلہ جو ہے یہ ہوا ہے ویب سائٹ پر آیا ہے اس لئے ہم اس کو تفصیل سے نہیں پڑھ سکتے تھے ہم تو وہی پڑھ سکتے تھے ماشاءاللہ بہت ہونہار نوجوان ہیں انہوں نے بڑی محنت سے جلدر کو پڑھ لیا اور اس پر ہم نے بحث کی لیکن یہ بات ہمیں ضرور بدن نظر رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ کا کہا ہوا قانون ہے قانون اور دستور کی جو انٹرپیٹیشن سپریم کورٹ کرے گی وہی آخری آخری لفظ ہے اور اس کا تقدس سب پر اس کا تقدس جو ہے اپنی جگہ موجود ہے اور اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے اگر وگر نہ معاشرے منتشر ہو جاتے ہیں ہاں ہاں پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر کسی فیصلے پر نظر ثانی کرنا چاہے یعنی دستور میں کوئی ترمیم کرنا چاہے یا کوئی قانون ایسا منظور کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے اس فیصلے کے اثرات کو وقت و کم کر سکتی ہے اور کچھ صدر پاکستان جو ہے ان کو بھی اختیار حاصل ہے وہ کسی بھی دی گئی صدا کو ختم کر سکتے ہیں یہ سب کچھ آئین اور قانون کے ایسا موجود ہے اسے کیا بات کر رہے ہیں اب سر کل آج جب کوئی یاد ہوگا کہ مریم نواز کپٹن سپدر اور نواشر صاحب وہ اتصاب عدالت میں پہنچے تھے اور جو اسلامباد دھائی کورٹ کے ہدایت تھی اس کے مطابق آج اتصاب کورٹ نے دونوں جانب سے آرگومنٹس سنیں فیصلہ محفوظ کیا اطلاع تھی کہ تین بجے دوپہر شاید فیصلہ آجائے پھر پڑا چلا کہ نہیں اب کل ہوگا تو یہ کل فیصلہ تو اب یہی آنا ہے نا کہ جو تین ریفرنسز ان کے خلاف دائر کیے گئے ہیں کیا وہ یقجہ ہو رہے ہیں یقجہ ہو جائیں گے یا الگ الگ چلے گے میں رہا ہے نواز شریف صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ یقجہ ہو جائیں تاکہ ایک ہی بار ایک ہی رات میں تمام کہہ ہوئے عمر کے مقام وہ جو ہونا ہے ہو جائیں تو اس لیے ایک ہی دفعہ ایک ہی حلے میں یہ ساری کاروائی ہو جائیں الگ الگ ریفرنس نہ ہو لیکن بارا فیصلہ اب حدانت میں کرنا ہے اب اس کو پڑکٹی نہ کیا جا سکتا کہ کیا لگتا ہے ایک دن پہلے تو ہم اس بارے میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا کی ہدایت ہے اس سے اس کے مقابل لگتا یوں ہے لگتا یوں ہے کہ گویا یقجہ کرنے میں بھی قانون جو ہے وہ اس کی اس کا قانون کی خواہش ایسی ہے کہ یقجہ کر دیا جائیں اب یہ محمد دشیر صاحب جو عمر بل ان کی ان کی سمجھ ہے بہتر جیسے جو بہتر سمجھ کریں گے اچھا جی یہ نئی حلقہ بندیاں انتخابات کا التوا یہ ایک بڑا ہم موضوع ہم نے رکھا تھا اس سے پروگرم ہم نے لیڈ کرنا تھا یہ کل یہ کل اس میں ناظرین ہم بات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی